اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیو ذہن العبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میرپر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوشمدید آج کا امرا لیسن مائکو سافٹ ایکسل کے بارے میں ہے مائکو سافٹ ایکسل کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پریویس ٹیٹوریل پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے شیپس کا فارمہ ٹیپ ٹرائنگ ٹول اور سمارٹ آرٹ کا انسٹ کرنا اور اس کا ڈزائن ٹیپ ہم نے پڑھا تھا تو اچھا یہ ہم نے انسٹ کیا انسٹ کرنے کے بعد ہم نے جو یہاں پہ لکھنا تھا یہ ہم نے لکھ دیا اس کے اندر ہم نے یہ اپنے فیملی ٹری بنایا ہے اس کے اندر ابھی اس کے دو ٹیپ تھے ایک ڈزائن ٹیپ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں فارمہ ٹیپ کے پر چلتے ہیں فارمہ ٹیپ کے پر چلنے سے پہلے ہم اس کے یہاں پہ اس کی ٹائپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی ٹائپ کے ہم سمارٹ آٹ بنا سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ ہم جائیں تو یہ فرسٹ ایک ٹائپ نہیں بلکہ میں فرسٹ ٹائپ سے شروع کرتا ہوں یہ لسٹ ٹائپ ہے اگر ہم لسٹ ٹائپ کو سلیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس لسٹ ٹائپ کی ہیں ساری فارجمبل ایک ہم یہ سلیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گی یہ لسٹ ٹائپ ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے اندر یہ لسٹ ٹائپ میں کافی ساری آ جاتی ہیں یہ ساری ٹائپ لسٹ ٹائپ ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے جو ڈزائن ٹائپ ہے اس کا وہ یہ سارا ڈزائن ٹائپ ہے اس کے اوپر آپ اس کی چینن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈزائن کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں یہ وہ ہی ہیں جو پہشی ہم نے پڑی تھی اس کے پاس لسٹ کے بعد ہمارے پاس اس کی نیکس ٹائپ آتی ہے پروسس پروسس میں یہ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے دیکھیں بھی یہ اس طرح پروسس ہوتا ہے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو یہ پروسس کی مختلف ٹائپس ہیں دیکھ لیں آپ یہ ساری پروسس کی ٹائپ ہے ٹھیک تو یہ اس میں سے یہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ بعض لوگوں کا مختلف ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ ہر کوئی اپنے ڈیٹے کے مطابق اس کو سیلیکٹ کرتا ہے تو ہم اس کے مطابق اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس کی ہم نے ٹائپ سیلیکٹ کر لی اس کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس ساتھی ہے ٹائپ نیکسٹ اس کے اندر یہ پکچر کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اس کے بعد آگیا آتی ہے یہ پروسس کے بعد سائیکل ہے سائیکل میں ہر چیز اس طرح دائرے میں نظر آ رہی ہے جیسے ہم نے یہ اپلائی کیا یہ دائرے میں آ گیا تو یہ دائرہ یہ آ گیا یہ آ گیا یہ آ گیا یہ آ گیا اس کی کافی سارے ہیں یہ سارے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے جی کہ یہ ہم نے ویسے بھی ڈسکس کیا تھا اگر یہ سارے اگر ہم اس کو ڈسکس کر ہی لیں یہ پکچر ٹائپ اور اس کے بعد یہ اس طرح کی ٹائپ یہ ساری ہے اس کے بعد آتا ہے جی اس میں ایک ٹائپ یہ ریلیشنشپ کی ٹائپ ہے یہ بھی ہے یہ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا تھا میں نے اس کو چینڈ کیا یا ان سے ایکشل نہیں دکھا رہا یہ ہے یہ ریلیشنشپ کی ٹائپ ہے یہ ہو گئے جی ایک ریلیشنشپ کی ٹائپ آ گئی یہاں پہ ہم نے دکھا جی کہ یہ سارے ریلیشن کی ٹائپ کے والے سے یہ سارے تھے ریلیشن کے والے سے اس کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس یہ بھی ہے ریلیشن کی ٹائپ سے یہ بھی یہ بھی مورلیوٹ میں جا کے ریلیشن کی باس میٹرکس کے کچھ آتے ہیں ہمارے پاس اگر یہ ہم نے سلیکھ کرنا ہے یہ اس طرح کا ہو جائے گا یہ اس کس ڈیزائن ٹھیک ہے اور اس کی کل اور بغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے جی ایک یہ ٹائپ ہے پی رحمت یہ ہو گئے جی اس طرح بہت طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح پیک کی طرف جاتی ہیں یا نیچے سے پیک کی طرف یا پیک سے نیچے کی طرف آتی ہیں تو اس طرح کی ٹائپ ہمیں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر یہ پیکچر والا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا پیکچر ایڈ کرنے کے والے سے ٹھیک ہے ہم پہ پیکچر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد اس کے اندر لاسک پہ ہمارے پاس آگیا جی بس یہ پیکچر والا کی تا آفیس ڈاٹ کام میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آفیس ڈاٹ کام انٹرنیٹ کے پر بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے اور آپ وہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس شیپ کی ٹائپ تھی جو ہم نے سلیک کی اور آپ کو چینے میرے خیال میں سمجھ آئی ہوں گی میں اس کو دوبارہ لے چلتا ہوں یہاں پر جو ہم نے پہلک کیا تھا ابھی اس کے فارمٹ کے پر چلتے ہیں ڈیٹا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کیسی ڈیٹا ایڈ ہوتا ہے تو فارمٹ میں ہم نے ایک شیپ کو اگر فارمٹ کرنا یہاں سے شیپ کو چین کرنا کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا اس کو کر سکتے ہیں شیپ کو اس شیپ کو ہم کلر کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس پوری شیپ کو کریں گے تو وہ وہ ہی ہے کہ اس کے اندر کلر ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم پکچر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو پچھلی شیپ میں ہم نے دکھا تھا ٹھیک ہے پکچر کے بعد اس کے اندر ہم گریڈینٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ٹیکچر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آوٹ لینڈ بھی دے سکتے ہیں یہ ریڈ آوٹ لینڈ دے دی یعنی بارڈر لگا دیا اس کو بارڈر کو بڑا کر دیا اس بارڈر کو ہم نے ڈیش میں کنوارٹ کر دیا اور اس بارڈر کو ختم گا دیا شیپ ایفیکٹ ہم نے پیچھے شیپ میں بھی دیکھتے ہیں یہاں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں موٹا موٹا کیوں کہ یہ لیسن کے حوالے سی چیزیں ہیں کچھ مجبوری ہے یہ تیٹوریل بنا یہ شیپ ایفیکٹ ہیں پری سیٹ بنے منائے ایفیکٹ یہ اس کے نیچے شیڈو اس کے پیچھے شیڈو لیفٹ رائٹ پہ یہ اندر شیڈو انر شیڈو ہے یہ ریفلیکشن ہے اس کا یہ اس کے گلو ہے بارڈر کے باہر بارڈر کے باہر اوٹ لینڈ کے باہر یہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سافٹ ہے جنس کے یہ بیول ہے اس کا اٹھیوی دبیوی پکچر یہ 3D روٹیشن ہے ہے ٹھیک ہے یہ اس کےٹھ سے ٹیکس کی اندر ہے یہ آپ بھی کافی سارے اور ایک یقین ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ ہے جی سارے اوٹ اس کے بعد آپ اس ٹیکس کو فیل بھی کر سکتے ہی ٹھیک ہے جی اور ٹیکس کو مڈجڈ فیل کر لیتے ہیں ٹیکس کے اندر یہ چیزیں پکچر کرٹینٹ سارے جنہیں آپ کر سکتے ہیں اور چاہے ٹیکس کو اوڈ لینڈ لگانی ہے تو ریڈ کے اوپر ہم نے بلو اوڈ لینڈ لگا دی تو یہ اوڈ لینڈ کو ہم بڑا چھوٹا یہاں سے کر سکتے ہیں ڈیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹیکس کو افیکٹ بھی لگائی جا سکتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے پیچھے بھی ہم نے لگائے تھے تو ہم اس کو شیپ کو تھوڑی در کر لیتے ہیں تا ہمیں ٹیکس ایفیکٹ نظر آئے یہ ٹیکس کو شیٹو دے سکتے ہیں آپ اور یہاں سے آپ ٹیکس کو ریفلیکشن دے سکتے ہیں یہاں سے ٹیکس کو گلو دے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہاں سے ٹیکس کو بیول دے سکتے ہیں آپ یہاں سے ٹیکس کو 3D روٹیشن دے سکتے ہیں آپ یہاں سے ٹیکس کو ٹرم فرمیشن دے سکتے ہیں آپ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں پہلے بھی اسی ایکسس پاور پوائنٹ کے بلکہ ایکسل کے اندر ہی شیپ کے اندر تو اس لیے میں تھوڑا تیز دیت پڑھنا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھا جائیں چیزیں ہم نے آرادی ڈسکس کی ہوئی ہیں اچھا یہ ایک شیپ اور ہم نے لیا ہے اس کو تھوڑا ہم نے بڑا کر لیا اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ کر لیا یہاں پہ ایک چیز ہے سینٹو بیک اس شیپ کو ہم نے پیچھے بھی نہ لینا ہے شیپ کو سامنے لانا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو دیکھ لینا ہے یہاں پہ دونوں شیپ تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ غائب بھی ہو جاتی ہیں یہ سیلیکشن پین کے اندر آتی ہیں نظر آنکھیں کھول دو تو آ جائیں گی آگے بند کرو تو یہ سو جائیں گی اس کے بعد اس کے اندر آتا جی فارمر ٹیپ کے اندر الائنمنٹ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے الائنمنٹ ایکسل کے اندر اسی طرح ہوتی ہے دونوں کو سلک کرنا اور ان کو گروپ کرنا یہاں سے آپ کا کام ہے یہاں سے گروپ کر دیں ان کو کہ یہ گھٹھی ہو جائیں گی جیدر جائیں گی یہ گھٹھی جائیں گی یہ گروپ ہوئی ہیں لیکن یہ ابھی گروپ ہوئی ہیں ابھی آپ ان کو جیدر لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ان کو انگروپ کرنا یہاں سے انگروپ کریں اور انگروپ کرنے کے بعد اس کو آپ جیدر بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر آتا یہ روٹیٹ کرنا یہاں پہ نہیں ہو رہا اس کو سائز چھوٹا بڑا کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا سمارٹ آرٹ کا فارما ٹیپ اور سمارٹ آرٹ کی ٹائپ کتنے قسم کی سمارٹ آرٹ کی ٹائپ ہیں کتنے قسم کے سمارٹ آرٹ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا لسن تا سمارٹ آرٹ کے والے سے انساٹ کے اندر ہم نے شیف کو دیکھا سمارٹ آرٹ کو دیکھا سکرین شارٹ کیا چیز ہے جی سکرین کلپنگ کیا ہوتی ہے وہ سے دیکھیں سکرین کلپنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اور ایک فائل اوپن کی ہوئی ہے جیسے یہ ورڈ کی فائل ہم نے اوپن کی ٹھیک ہے اور اس ورڈ کی فائل کی ہم نے سکرین کلپنگ کرنی ہے یہاں ایکسل کے اندر تو کیسے کریں گے یہاں پہ جائیں گے ڈریکلی یہاں کلک کریں گے تب یہ سکرین شارٹ یہاں پہ آ جائے گا یہ آگیا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود لینا چاہتے ہیں سکرین شارٹ تو پھر آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کا لیتے ہیں بڑا ہے کافی یہ ڈریکٹ سکرین کلپنگ ہوئی ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی سکرین کلپنگ اچھا جس چیز بھی آپ سکرین کلپنگ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں کھول کے اوپن کر کے آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح نہیں ہوگا جیسے میں نے فائل کو ورڈ کی کو اوپن کیا ابھی ہم سکرین کلپنگ لینا چاہتے ہیں اس طرح پر مرضی سے تو دیکھیں وہ ایکسل کی فائل کلوز ہو گئی منیمائز چلی گی ورڈ کی فائل سیدھ سامنے آ گئی اور یہ ایک اس کا کلر دیکھیں ڈاؤن سا مدم سا ہو گیا اور ایک پلاس کا انشان بن گیا پلاس کا انشان کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح پورا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اس کا چیز کا لے سکتے ہیں اس کا لے سکتے ہیں جتنا لینا چاہتے ہیں میں اس کا چھوٹی سکر لینا چاہتے ہوں تو یہ یہ ہمارے پر سکرین شارٹ آ گیا ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں کسی بھی فائل کو اوپن کر کے اس کا اچھے طریقے سے اگر آپ اس فائل کا نہیں لنا چاہتے اور ڈیسٹ اپ کا لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سکرین کلپنگ بے کلک کریں یہ ڈیسٹ اپ آ گئی اس کو آپ یہاں سے یہاں تک سکرین شارٹ لے لیں یہ آگے سکرین شارٹ آپ کے پاس ڈیسٹ اپ کا اس کو چھوٹا کا لیں اور یہاں پہ دوبارہ لے ہیں یہ سکرین شارٹ آپ کے پاس آ گیا تو یہ آپ ڈیسٹ اپ کا سکرین شارٹ لے سکتے ہیں ڈیسٹ اپ کے پر موجود کسی چھوٹی سی چیز کا سکرین شارٹ لینا ہو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف اس کا سکرین شارٹ لوں تو اس کا بھی آپ لے سکتے ہیں یہ آگے سکرین شارٹ اس کو بڑا کرنا ہے جنہاں بڑا کرنا ہے پکسر اس کے پار جائیں گے لیکن یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک تو یہ تھا سکرین شارٹ کسی بھی دوسری فائل کا سکرین شارٹ ڈسٹ اپ کا سکرین شارٹ اس ورڈ کی فائل کے اندر ایز ای پکچر کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سٹور یہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ انٹرنیٹ اگر ہو تو آن لائن آپ اگر یوز کر رہے ہیں وہ آفس تو آفس کے اپنے سٹور کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس طرح گوگل پلی سٹور کے اندر ہوتی ہیں اور آپ یہاں سے وہ چیزیں آفس سٹور سے حاصل کر سکتے ہیں فیلال یہاں پہ یہ آف لائن ہے تو ہم اس کو نہیں حاصل کر سکتے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ہمارا لیسن تھا آج سمارٹ آٹ کا فائرمٹ ٹیپ اور سکرین شارٹ اور سمارٹ آٹ کی ٹائپ اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کیا ابھی ہم نیکس ٹیٹوریل میں اس کے بارے میں چارٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے پھر آگے چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم چیزوں کو سمجھیں گے اگر آپ کو ہمارے ٹیٹوریل اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پر لازمیں کلک کریں تاکہ ہارانے والی نئی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے ٹیٹوریل میں ملتے ہیں ٹیٹوریل میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو آمین حصر و اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی